ہمارے وزیر خارجہ ابھی جب نیورک گئے تھے فلسطین کے سیشن اٹینڈ کرنے کے یو این جی اے کا تو وہاں میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے ریکویسٹ کی سیکرٹی برنکن سے ملاقات کی لیکن انہوں نے ملاقات دینے سے انکار کر دیا جو امریکہ کی وائس پریزیڈنٹ ہے کیمیلا ہیرس ان کی پرائم منسٹر جو انڈیا کے پرائم منسٹر حمودی ان سے بات ہوئی ہے اس سے پہلے بائیڈن سے بھی بات ہو شکی ہے ٹیلی فون پہ پاکستان کے فورن منسٹر بھی امریکہ ہو کر آئے ہیں اور انڈیا کے فورن منسٹر بھی جو ہیں وہ امریکہ سے ہو کر آئے ہیں لیکن پاکستان کے فورن منسٹر ہیں ان کی تو کسی امریکی اہددار سے ملاقات نہیں ہوئی نمسکار دوستو جہا ہند ہندوستان سپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو پاکستان جہاں بھی جاتا ہے اس کو اس کی اوقات دکھا دی جاتی ہے آپ کو پتھائیے دوستو پچھلے دنوں پاکستانی ودیش منتری شاہ محمود قریشی امریکہ کے دورے پر تھا اب یہ بڑی خبر نکل کر سامنے آ رہی ہے کہ قریشی نے سیکریٹری آف سٹیٹ بلنکن سے ملنے کی اچھا ظاہر کی لیکن بلنکن نے ملنے سے ساف انکار کر دیا سیدھے سیدھے امریکہ نے پاکستان کے مو پر جوتا مار دیا اور اس کو بہر کا راستہ دکھا دیا اس خبر سے پورا پاکستانی میڈیا ستے میں ہے اور اپنے ودیش منتری کی امریکہ میں ہوئی اس وجیحت سے بوکھلا گیا ہے دوسری طرف امریکن وائز پریزیڈنٹ کامالا حریس نے مودی جی سے فون پر بات کی اس سے بھی پاکستان جلا بھنا بیٹھا ہے آج کی ویڈیو میں پاکستانی میڈیا نے اور کیا کہا سو گائز لیٹس سٹارٹ دس ویری انٹرسٹنگ ویڈیو تھانکیو سو مچ آپ کو کچھ عجیب سا نہیں لگتا کہ اب تو پریزیڈنٹ بائیڈن کو آئے ہوئے کافی عرصہ ہو گیا لیکن ابھی تک ہمارے پرائم نیسٹر سے کوئی بات نہیں ہوئی گو کہ میری اطلاعات کے مطابق ہم نے کافی دفعہ یہ پروپوس کیا کہ صدر بائیڈن ہمارے وزریعظم سے بات کریں لیکن ہنوز ابھی تک بات نہیں ہو سکی دوسری طرف جو امریکہ کی وائز پریزیڈنٹ ہیں کامالا حریس ان کی پرائم منسٹر جو انڈیا کے پرائم منسٹر ہے مودی ان سے بات ہوئی ہے اس سے پہلے بائیڈن سے بھی بات ہو شکی ہے ٹیلی فون پہ ہمارے ڈیفنس منسٹر تو شاید اب کوئی ہے ہی نہیں لگتا ہے کیونکہ جو وہ ہیں وہ نہیں بھی ہیں ہیں بھی سمجھ نہیں آتی پریز خٹک صاحب کہاں ہیں کدھر رہتے ہیں آہ تو بھارا وہ تو ایک الگ معاملہ ہے دوسری طرف ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آہ جو نیشنل سیکیورٹی ایڈوائزرز ہیں ان کی بھی میٹنگ جنیوہ میں ہو جاتی ہے لیکن ہمارے وزیر خارجہ ابھی جب نیورک گئے تھے فلسطین کے سیشن اٹینڈ کرنے کے یو این جی اے کا تو وہاں میری اطلاعات کے مطابق انہوں نے ریکویسٹ کی آہ سیکیورٹی برنکن سے ملاقات کی لیکن آہ انہوں نے ملاقات آہ دینے سے انکار کر دیا تو ان کا کہنا یہ تھا کہ جی ابھی کچھ عرصہ پہلے ہی تو ٹیلی فون پہ گفتگو ہوئی ہے تو اس لیے آپ کو ملاقات کی ضرورت نہیں ہے اور دوسرا یہ بھی ہے کہ یہ بھی ہم جو بائیڈن ایڈمیسٹریشن ابھی ساؤٹیشن پالیسی جو ہے یو ایس کی اس کو ریویو کر رہی ہے تو اس وجہ سے ابھی ملاقات شاہی زیادہ آہ یوسفل نہ ہو لیکن دوسری طرف آہ پرائم منسٹر عمران خان سے جو ہے وہ پرائیڈن بائیڈن نے بات نہیں کی اور پھر آہ ہمارے وزیر خارجہ کو ملاقات بھی نہیں دی آہ بلنکن دوسری طرف آہ بھارت کا بھارل ایک اور معاملہ ہے آہ کمپیریزن بھی نہیں کرنا چاہیے ہر ملک کا جو ہے اپنے اپنے ریلیشنشپ کی نویت ہے آہ اور پھر آپ دیکھئے تو آہ کچھ آہ میں نے کوشش کی جان نہیں کی کہ معاملات ہیں کیا ایکچولی شروع میں جب آہ بائیڈن صاحب نے بیس جنوری کو اپنا حلف لیا تو اس کے بعد انہوں نے بہت سے آہ سربراہان مملکت یا سربراہان حکومتوں کو آہ اپنا کال کی اور آہ ہمارا خیال تھا کہ شاید ہمیں بھی کال آئے کیونکہ آہ افغانستان کے حوالے سے پریزیڈن بائیڈن کی جو ہے پولیسی امریکہ کی پولیسی میں تبدیلیاں آ رہی تھیں تو ہماری لی ہمارا ایک سب لوگ یہی تصور کر رہے تھے کہ ہمیں بھی ہفتے دو ہفتے میں شاید کال آئی ہی جائے آہ لیکن ہوا یہ کہ آہ بائیڈن ایڈمیسٹریشن نے یہ پروپوس کیا کہ جو ان کے سیکیٹری ہیں آہ سیکیٹری بلنکن وہ ہمارے پرائیم نیسٹر سے بات کر لیں لیکن آہ پاکستان کے حوالے سے ہم نے دیکھا ہے کہ پچھلے جب سے آہ پریزیڈن بائیڈن کی حکومت آئی ہے انہوں نے کچھ زیادہ انٹریکشن نہیں کیا آہ نہ ہمارے آہ وزیراعظم کے ساتھ بلکہ ان کو تو جو کلائیمٹ سمیٹ تھی آہ اس کے بھے بھائیٹ نہیں کیا اس وقت اگر آپ کو پتا ہو کہ پچھلے کچھ دس دنوں میں آہ پاکستان کے فارنمنسٹر بھی امریکہ ہو کر آئے ہیں اور انڈیا کے فارنمنسٹر بھی جو ہیں وہ امریکہ سے ہو کر آئے ہیں لیکن پاکستان کے فارنمنسٹر کی جو visit تھا اس کی نویت بلکل لیدہ ہے اور امریکہ آکے جو فارنمنسٹر ان کی نویت لیدہ تھی بلکہ دیکھا جائے کہ پاکستان کی جو فارنمنسٹر ہیں ان کی تک کسی امریکی عہددار سے ملاقات نہیں ہوئی انڈیا کے فورن منیسٹر گئے ہوئے تھے بائی لیٹرالی چیزوں کو دیکھنے کے لیے اور جو انڈیا اور امریکہ کی جو سٹریڈیجک پارنشیب اس کے حوالے سے لیکن ایک انٹرسٹنگ سیچویشن نظر آئی جب وزیر خارج شاہ محمود قریشی وہاں پہ تھے فرگیٹنگ اسرائیل اور فلسطین کی سیچویشن کے حوالے سے نہیں وہاں پہ انہوں نے کچھ اہم باتیں کی جو میں آپ کو بتانا چاہتے ہیں انہوں نے یہ کہا کہ ہم جو ہے وہ بیسیکلی جو چیز انہوں نے بتائی جو انٹرسٹنگ کی وہ یہ ہے کہ پاکستان اب شو کروانا چاہ رہا ہے امریکہ کو کہ وہ آپ کے کلب میں نہیں ہے وہ چائنیز کلب میں ہے اس کی وجہ یہ ہے انہوں نے پاکستان نے امریکہ کو یہ کہا ہے کیونکہ امریکہ بہادر جو ہے وہ لیفٹ نہیں کروا رہا بلکہ ریشنڈ ایک ریپورٹ آئی ہے کہ جو پریزیڈنٹ بائیڈن ہے ان کا امران خان سے رابطہ اس لیے نہیں ہو سکا کیونکہ ایک انٹرنل ریویو چل رہا ہے امریکن ایڈمنیسٹریشن میں زیاری بات ہے وائٹ آو سٹیٹ ڈپارٹمنٹ ڈفینس ڈپارٹمنٹ یہ لگے ہوئے ہیں اور پاکستان بھی یہ کہہ گیا کہ تھک چکا ہے کہ کیا ہم صرف افغانستان کے لیے رہ گئے ہیں پچھلے سیکٹری آف سٹیٹ جو تھے مائک پومپیو نے بھی یہی کہا کہ اگر پاکستان اسلامباد واشنگٹن آنا چاہتا ہے تو وائے کابول آئے اور ابھی بھی فورن منسٹر یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کیا آپ ہر وقت ہمارے جو بائی لیٹرال تعلقات ہیں اس کو افغانستان کی نظر سے دیکھتے ہیں تو پاکستان اس سے اب تھوڑا سا انوائیڈ ہو رہا ہے اور یہ جو افغانستان کا پریزم ہے اس کو لیکن دیکھنا یہ ہے کہ what else we can offer to امریکہ میں نے بہت دیر پہلے اگر میں یہ کہوں کہ دوزار تیرہ چودہ سے آن ورڈ امریکہ کو ہماری ضرورت جو تھی وہ بلکل پوزیشن بدل چکی تھی ہم جس طرح کا ریلیشنشپ ہم چائنا کے ساتھ دیکھ رہے ہیں ہم اس طرح کا ریلیشنشپ امریکہ کے ساتھ نہیں کر سکتے کیونکہ امریکہ کو نہ ہماری اس طرح وہ ہمیں مارکٹ سمجھتا ہے نہ امریکہ ہمارے ایریا میں موجود ہے اور نہ یہاں پہ انہوں نے اس طرح کا ایکنومک پروچیکٹ شروع کیا ہوا ہے کہ the reason behind is کہ امریکنز ہمیں پوچھ نہیں رہے